اسلام علیکم ہمارے چینل کہانی پلس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملے سب سے پہلے شکریہ اس نے جو کچھ کہا اس سے چتا کو آگ لگے گی یا نہیں اس پر مجھے ذرا بھی یقین نہیں آیا لیکن میرے بدن کی چتا میں آگ ضرور بھڑک اٹھی تب میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس کی بات مال لوں اس سے کہوں ٹھیک ہے میں تیار ہوں چتا تیار کرواؤ وہ ہوش ہو کر چتا تیار کرائے تو میں اس سے کہوں کہ مہراج مجھے یہ سب نہیں آتا آپ چتا کو آگ دکھاتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیجئے وہ میرا ہاتھ پکڑے چتا کو آگ دکھائے تو میں اچانک اسے دبوچ لوں اور اسے پکڑے ہوئے جلتی چتا میں کود جاؤں اور اس وقت تک دبوچے رکھوں جب تک میں اور وہ کوئی لانا ہو جائیں میرے اندر شولے بلند ہوتے جا رہے تھے اسی وقت مجھے اپنے کانوں میں ہنسی کی آواز سنائی دی پھر ایک مدھم آواز ابری شریر سازشی تیرا دماغ تو بڑا سازشی ہے بھائی ارے چتا سے زیادہ بھڑکتی آگ میں تو تو نے اسے بہت دن سے جلا رکھا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنے گیان سے شہر کی شہر اڑھرٹ سکتا ہے مگر تو نے اسے جوتے کی نوک پر رکھ لیا ہے وہ اور اس کے ہواری تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکے یہ آگ کم ہے اس کے لیے الفاظ مجھے صاف سنائی دے رہے تھے آواز تھوڑے سے جملوں کے بعد میں نے پہچان لی تھی البتہ میں نے جلدی سے رفی اللہ اور سوامی کی طرف دیکھا کہ ان جملوں کا ان پر کیا عادت دے عمل ہوا ہے آواز مجھے دوبارہ سنائی دی ہاں میں فضل صادق ہی ہوں یہ میری آواز نہیں سن رہے میں نے کہا تھا نہ کہ میں تیرے آس پاس رہوں گا سن اس کی سن کیا کہتا ہے میری جو کیفیت ہوئی اس کے بیان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اسی وقت سوامی کی آواز ابری اتنی لمبی سوچ میں ڈوب گیا بات چھوٹی سی ہے لیکن جتنی بڑی ہوگی تو نہیں سمجھ سکتا ہندوستان بھر کے اخفارات تیری شان میں گیت کہیں گے بڑے بڑے ہندو دھرم سیوق تجھے لاکھوں کی بھینٹ دیں گے دولت کے دھیر پر بیٹھ کر تو اپنے ملک جائے گا فلمیں بنیں گی تجھ پر ہیرو بن جائے گا ایک بڑے مسلمان کا بڑا کارنامہ اس نے ایک بھڑکتی آتما کو چین دیا باگ کی گناہ کا پریش چت بیٹے نے کیا تم کیسے کہہ سکتے ہو سوامی کہ میرے ہاتھ سجلنے والی چتہ اسے بھسم کر دے گی کرتا کیا رہا ہوں میں اتنے دنوں ارے اپنے گیان کے سہارے اس مشکل کا حل ہی تو مانگتا رہا ہوں میرا گیان کہتا ہے کہ کوئی بھی اسے چتہ میں نہیں جلا سکتا سوائے تیرے کیونکہ تیرے شریعت میں اس کے پریمی کا اس کے پتی کا خون ہے وہ تیرے ہاتھوں سے اوش چل جائے گی یہ تمہارا گیان کہتا ہے سوامی جی ہاں میرے بیر کہتے ہیں بے وکوف بناتے ہیں وہ تمہیں جھوٹ کہتے ہیں تم سے میں نے چولا بدلا وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگا کیا مطلب ہے تیرا کیا انہوں نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری اس پیشکش کو قبول کر لوں گا میرے الفاظ شاید اس کے ذہن میں گھونج رہے تھے اور وہ انہیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جب میرے الفاظ اس کی سمجھ میں آئے تو ایک بار پھر اس کا چہرہ انگارہ ہو گیا وہ سخت تل میں لا رہا تھا لیکن جب بولا تو لہجہ نرم اور انداز پر سکون تھا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو اس کے لئے تیار نہیں ہوگا میں کہنا چاہتا نہیں کہہ چکا ہوں دیکھ لیجئے آپ پچیس سال سے اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آگ اسے کیوں نہیں جلا رہی یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہد ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے آپ کے بیروں نے آپ کو غلط بتایا ہے کہ میں اس کی چتہ کو آگ لگاؤں گا تو وہ جل جائے گی وہ کبھی نہیں جلے گی تو اس پھیر میں مت پڑ اس کی چتہ کو آگ تو لگا باقی ہم دیکھ لیں گے سوامی جی میں ایسا کبھی نہیں کروں گا میں نے کہا تو کیا چاہتا ہے اس نے تحمل سے پوچھا آپ اس کا بدن میرے حوالے کر دیں میں انتہائی ہموشی سے اس کی تدفین کر دوں گا اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوگی اور میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا اپنے دھرم سے غرداری کا مشورہ دے رہا ہے تو مجھے میں اپنے دھرم کا بہت بڑا ستون ہوں تو ایک معمولی سا لونڈا میں تیری بات مان لوں مان نہ ہوگی آپ کو سوامی جی کیونکہ احسول کی بات ہے ایک مسلمان لڑکی کو آپ ہندوانا طریقے سے جلانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا وہ کچھ لمحے سوچتا رہا پھر ہنس پڑا بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایک معمولہ پہاڑ سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے دیکھ لڑکے میں تجھے بہت دن سے سمجھا رہا ہوں پندت رام سہائے بہت جذباتی ہے بڑی نفرت کرتا ہے تجھ سے اسے میں نے روک رکھا ہے آگیا مانگ رہا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ سوامی جی وہ کل کا چھوکرا مسلسل آپ کا اپمان کر رہا ہے آپ مجھے آگیا دیں تو میں اسے بھسم کر دوں میں نے اسے غیرت دلائی اور کہا کہ اب تو مچھر مارے گا کیا اس معمولی سے چھوکرے کو مارنا تیرا کام ہے بھلا میں اسے اب بھی ایسا نہیں کرنے دوں گا اور تو بڑا چلاک ہے تو انہیں ایک شبد کہہ کر اپنی جان بچا لی ہے میں نے سوامی مہراج میں نے حیرت سے پوچھا ہاں ہسی اڑائی ہے ابھی تو نے میری کہا ہے کہ میرے بیر مجھے بے وقوف بناتے ہیں انہوں نے مجھے جو بتایا ہے وہ نہیں ہوگا بس اس بات نے مجھے مار دیا تجھے جیتا رکھنا پڑے گا تجھے اپنے ہاتھوں سے سروجہ کی ارثی جلانی پڑے گی تب میں تجھ سے کہوں گا کہ دیکھ میرے بیر مجھ سے جھوٹ نہیں کہتے مجھے بے وقوف نہیں بناتے آپ کا یہ رام سہائے بھی بزدل اور ڈر پوک ہے میں نے کہا وہ کیوں وہ دلچسپی سے بولا میں بلکل یہ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کوئی کہانی میری منتظر ہے میں تو یہاں اپنے رشتہ داروں سے ملنے اور ہندوستان دیکھنے آیا تھا یہاں یہ کھیل شروع ہو گیا میری ستیلی ماں نے اپنے آنسوں کی زبان سے مجھے اپنے درد کی داستان سنائی اور مجھے اصلیت پتا چل گئی تو میں نے اہد کیا کہ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق قبر میں اتاروں گا سلطانہ کا مجھ سے رابطہ تھا اس نے مجھے ایک پھول دیا تھا جسے لہرا کر میں اس سے مل سکتا تھا رام صحائے دہشت زدہ تھا کہ میں ہموشی سے وہ نہ کر لوں جو سلطانہ کی خواہش تھی چنانچہ وہ پھول بھی لے گیا اور سلطانہ کو بھی اور اب تم نے حفظ زدہ ہو کر اسے اس ویران قلعے میں چھپا رکھا ہے وہ یہاں آرام سے سو رہی ہے اس کا پتہ اس کے پاس بیٹھا اس کی حفاظت کر رہا ہے تو سوچ لے اسے اس جگہ سے کیسے لے جائے گا ایسا تو کبھی نہیں کر سکے گا میں کیا کر سکوں گا اور کیا نہیں سوامی جی اسے مجھ پر چھوڑ دو بس اس کے لیے قدرت نے جتنا وقت مقدر کر دیا ہے وہی لگے گا چل پھر ٹھیک ہے سیر کر لی تو نے منڈل کی کالی تلیا کی اب واپسی کی سوچ ہم تیرے ساتھ کھلوار کی سوچیں گے جا کہہ دے اپنے سر پر رستوں سے تیار ہو جائیں اس نے کہا پھر ایک دم چونک پڑا ارے یہ سسرے کہاں گئے یہ بیر کہاں ہیں ارے وہ تیزی سے آگے بڑھا اور وہاں سے باہر نکل آیا پھر وہ تیز تیز قدموں سے اس حال کی طرف چل پڑا جہاں ہم نے اس سے پہلی ملاقات کی تھی میں نے وہ رفی اللہ نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ہی رہیں ہم اس کوریڈور سے گزر رہے تھے جہاں سے گزر کر اس حال تک کا راستہ جاتا تھا لیکن اچانک ہم نے سوامی کی آواز سنی وہ زور سے چیخا تھا اور پھر ایک جگہ رک گیا وہاں کوئلے کا ایک دھیر پڑا تھا قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ وہ کوئلے کا دھیر بے شک تھا لیکن ایک انسانی بدن کا یہ بدن انہی تین فٹ کے بونوں میں سے کسی ایک کا تھا جو اس کے بیر تھے اور جنہیں اس نے کسی نامعلوم ہستی کی تلاش اور اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا تھا وہ بونا بے رب کوئلے کے دھیر کی شکل میں پڑا ہوا تھا وہ وہ رفیولہ نے کچھ فاصلے پر اشارہ کیا اور میں نے ادھر دیکھا وہاں بھی ایسا ہی جلا ہوا انسانی بدن کوئلے کے دھیر میں تبدیل ہوا پڑا تھا ہم نے سوامی کو دور لگاتے دیکھا وہ حال کے دروازے سے اندر گھس گیا تھا بیروں کے باقی بدن کوئلوں کے دھیر کی شکل میں اندر پڑے ہوئے تھے سوامی ان کے قریب کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے ختم کر دیئے میرے بیر اس نے پانچوں کے پانچوں مار دیئے اب بھی نہیں بتاؤگے کہ کون ہے وہ بولو اب بھی نہیں بتاؤگے اپنا محافظات لے کر آئے تھے دھوکہ کیا تھا میرے ساتھ تم نے قدم اٹھا لیا ہے تم نے میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا مگر کیا کروں کہ ابتداء تم نے کر دی اب میں کسی کو روک بھی نہیں سکتا جتنے ہیں تیرے جتنے ہیں تیرے مان لے سب مر گئے سوگ منا لے ان کا بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے انہیں بول بچائے گا آپ مانے ہوئے مہاتمہ ہے سوامی جی جہاں بھی سنا ہے میں نے آپ کی بھڑائی ہی سنی ہے لیکن آپ نے میرے ذہن میں کئی سوال پیدا کر دیئے ہیں اس نے بھمے سکوڑ کر مجھے دیکھا جیسے وہ میرے اندر جھانک رہا ہو پھر اس نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے کیا تمہارا گیان تمہاری اتنی مدد بھی نہیں کر سکتا کہ جھوٹ اور سچ کے بارے میں بتا دے کیسا جھوٹ سچ میرے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ تمہارے بیروں کو کس نے مارا ہے میرے ساتھ صرف یہ لڑکا رفی اللہ آیا ہے اور کوئی نہیں سروجہ سلطانہ کی کہانی مجھے یہاں آ کر معلوم ہوئی ہے یہ میرا سچ ہے اگر تمہارے پاس کوئی گیان ہے تو اس کے ذریعے معلوم کرو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا سچ اور اگر میری بات جھوٹ نکلے تو چتہ بنا کر مجھے اس میں زندہ جلا دینا میرے ان الفاظ نے شاید اسے متاثر کیا تھا اس کے چہرے کی غزبناکی کم ہونے لگی وہ کچھ سوچتا ہوا محسوس ہوا پھر اس نے کہا مجھے منظور ہے کالی ماتا کی سوگند میں ایسا ہی کروں گا مجھے تین دن کا چلا کرنا ہوگا سکر لوں گا سب پتا چل جائے گا میں اپنے بیروں کی موت کبھی نہیں بھول سکتا برسوں کی تپسیہ سے میں نے انہیں حاصل کیا تھا اور تُو نے جو کھویا اسے سوچ بھی نہیں سکتا بڑا نام لے کر اپنے دیس واپس جاتا اور بھی مانگتا دیتا کالی کا گیان دیتا تجھے اب بھی سوچ لے کسی کے بہکاوے میں مت آنا ورنہ ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا تجھے بڑا نقصان ہوگا میں بہت جلد تجھ سے ملوں گا رہی تیری خواہش کہ تُو سروجہ کو قبر میں دفن کرے تو اس خواب سے جاگ جا کسی طرح ممکن نہیں میں اس کا شریر پاتال میں پہنچا دوں گا جہاں تیرا خیال بھی نہ پہنچ سکے تو اس سے کبھی حاصل نہیں کر سکے گا وہ پھول جس کے ذریعے وہ تجھ تک پہنچ سکتی تھی رام سہائی نے آگ میں ڈال کر بھسم کر دیا ہے ساری باتیں تم دونوں کو سمجھا دی ہیں میں نے تُو لڑکے تیرا جو بھی نام ہے اگر اس کا مطر ہے تو اسے سمجھا کہ یہ اکل سے کام لے تجھے تو ہمارے بھیچی رہنا ہے میں تجھے بھی دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح فریدہ کالا علم سیکھ رہی ہے تو بھی بکتی شالہ کا میمبر بن جا بڑی قدر ہوگی پورے بلک میں تیری وہ خاموش ہو گیا پھر کچھ دیر کے بعد غمزدہ لہجے میں بولا میرے بیر ختم کر دی ہے اس پاپی نے اس کے پریوار کے بچے بچے کو زندہ جلا دوں گا کالی ماتا کی سوگن کسی کو نہیں چھوڑوں گا اس کی آواز رونے والی ہو رہی تھی میں نے اپنی سوچ کے دروازے بند کر لیے تھے حالانکہ اس کی باتوں سے میرے دماغ میں ایک نام گونج رہا تھا جس نے مجھ سے کہا فکر مت کرنا میں تمہیں مانیٹر کر رہا ہوں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا لیکن اس جادو نگری میں اپنے احساس کی بھی حفاظت ضروری تھی جاؤ تم لوگ جاؤ لڑ کے اپنی بات یاد رکھنا کوئی تو ہے جس نے میرے بیروں کو جلایا ہے اس کا تجھ سے اگر سنبھن نکلا اور پتہ چل گیا کہ تُو اسے چوری سے اپنے ساتھ لایا تھا تو تھاکر کی بیٹی کے بجائے تجھے زندہ جلا کر خوشی ہوگی اب تم دونوں جتنی جلدی تیل تلیا چھوڑ دو تمہارے حق میں اچھا ہے وہ آنے والے ہوں گے جو میرا اپمان برداشت نہیں کر سکیں گے اور میں انہیں نہیں روک سکوں گا ہم دونوں احتیاط سے باہر آ گئے رفی اللہ ایک بہترین ساتھی تھا جو جی جان سے میرا ساتھ دے رہا تھا سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ حد صورتحال کی نزاکت کو سمجھتا تھا میں نے اسے کسی بھی خطرناک لمحے میں خوف زدہ نہیں دیکھا تانگا اس ٹین پر کچھ کافلے اب بھی نظر آ رہے تھے فضاء میں حاسی ہنکی پھیلی ہوئی تھی اور تانگا بان کھیس اورے ہدھ کو سردی سے بچائے ہوئے بیٹھے تھے رفی اللہ نے ایک تانگے والے سے بات کی کرایا تیہ ہو گیا اور ہم دونوں تانگے میں بیٹھ گئے خدا کی پناہ یقین نہیں آ رہا کہ ہم زندہ نکل آئے ہیں رفی اللہ نے کہا اتنی بڑی بات کہہ کر اتنی چھوٹی بات کر رہے ہو رفی میں سنجیدگی سے بولا کیا رفی اللہ نے حیرت سے کہا تم نے کہا نا خدا کی پناہ اس کے بعد کسی اور پناہ کی ضرورت رہ جاتی ہے بلا ہاں سوری میں نے غلط کہا رفی اللہ بولا پھر متاثرہ لہجے میں کہنے لگا کیا کھری کھری اور بے ہوف باتیں کی ہیں تم نے اس سے دھرمانت ساگر آخری سانس تک لمحوں کو نہیں بھول سکے گا تم سے ایک خاص بات پوچھنی ہے رفی اللہ میں نے کہا یہ بات تہہ ہے کہ وہاں کوئی تھا جو ہماری مدد کر رہا تھا اور جس نے سوامی کے دل پر پانچ بیروں کا زخم لگا دیا ہے وہاں میں نے اس نام کو ذہن میں نہیں آنے دیا تھا لیکن اب میں تم سے کہہ رہا ہوں کیا وہ فضل صادق صاحب نہیں ہو سکتے کیا وہ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ اس سو فیصد ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور شاید دوسروں نے بھی بتایا ہو کہ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں وہ نہ صرف خاندان بر کی بہتری کے لئے کام کرتے ہیں بلکہ ہر انسان کے کام آتے ہیں لے شمار قصے ان سے منصوب ہیں وہ درویش ہیں لیکن خود کو ظاہر نہیں کرتے ہر طرح کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں اور خود کو کبھی نمائع نہیں کرتے خود میں نے ایک لمحے میں انتاظہ لگا لیا تھا کہ فضل صادق صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہاں تمباکو کی جو بو پھیلی ہوئی تھی وہ اسی سگھار کی تھی جو بڑے مامو پیتے ہیں بتا نہیں تم نے محسوس کی تھی یا نہیں یہ بو وہاں رہداری میں بھی پھیلی ہوئی تھی جہاں بیروں کے کوئلہ بدن پڑے ہوئے تھے دھت تیرے کی پھر سگھار پکڑا گیا کیس میں چھپے تانگہ بان کی آواز سنائی دی جو خاموشی سے تانگہ ہانک رہا تھا ہم دنگ رہ گئے یہ آواز فضل صادق کی تھی بڑے مامو آپ ہاں بھئی میں ہی ہوں بھیڑیے کی بھٹ میں تمہیں اکیلا تو نہیں چانے دے سکتا تھا میں نے منصور عبداللہ کی نوکری کر لی ہے یاد اس قدر احس تحکام اس شخص نے تو موت کو مٹھی میں پکڑ کر جیب میں رکھ لیا ہے ساری جادوی مشینری فیل کر کے رکھ دی ہے بو کھلا گیا ہے درمانت ساگر اپنی حیثیت بلکرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے اسے اپنوں کے درمیان یقین کرو خود اس کے لوگوں میں اس کے بارے میں خسر خسر شروع ہو گئی ہے اسے مسلمانہ کا پٹھو کہا جا رہا ہے حالانکہ اس کے خلاف ایک لفظ مو سے نکالنے والا زندہ نہیں رہتا پر اسرار قوتیں اسے مار دیتی ہیں لیکن وہ اسے مار نہیں سکا ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوشش نہیں کی سب کچھ کر چکا ہے لیکن ناکام رہا ہے ناکام ہو کر ہی اس نے باقاعدہ اپنے ہواریوں سے مشورہ کر کے مفاہمت کی راہ اپنا لی تھی لیکن اس نوجوان نے یہاں بھی اس سے سمجھوتا نہیں کیا اور وہ دھنگ رہ گیا پریشان ہے بری طرح کچھ حدثتے کے بعد وہ پاگل ہو جائے گا ہمیں اس وقت کے لئے ہوشیاں رہنا ہوگا آپ شروع سے وہاں تھے بڑے مامو رفی اللہ نے کہا ہاں کہا نا کہ منصور عبداللہ کی نوکری کر لی ہے اس شخص نے اپنے ایمان کے استحکام سے مجھے خرید لیا ہے اس کے بیروں نے اسے ضرور بتایا ہوگا کہ منصور اس کے مضموم کام کے لئے بلاخر تیار ہو جائے گا اس کا تیار نہ ہونا ان کے سارے گیان کی موت تھی انہیں شکست پر شکست ہو رہی ہے ان بیروں کو آپ نے خلاق کیا تھا وہ باطل وجود تھے خلاق انسانوں کو کیا جاتا ہے وہ شیطانی کھلونے تھے اور ایک پھونک سے ڈھیر ہو گئے فضل صادق نے ہس کر کہا پھر بولے اس کی وہ خلاہت کی حد یہ ہے کہ اب وہ سلطانہ کے جست حاقی کو پاتال کی گہرائیوں میں پوشیدہ کرنے کی فکر کر رہا ہے واہ کیا سکہ جمعایا ہے تب نے منصور لیکن کیا ہم اب اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا ہم اپنے مقصد کی تکمیل کر پائیں گے میں نے کہا اللہ پر اپنے یقین کو اسی طرح قائم رکھو جس طرح اب تک باطل کا مو کالا کرتے رہے ہو سب کچھ وہیں سے ہوتا ہے اور اب بھی وہیں سے ہوگا ویسے میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت مزہ آتا ہے والد صاحب قبلہ نے عشق فرمایا ایک ہندو لڑکی کو بڑا پکا مسلمان کیا اور پھر ایک داستان رکم کر کے دنیا سے چلے گئے ان کے بیٹے منصور عبداللہ ہندوستان آئے اور ایک ذمہ داری اپنے شانوں پر لے کر شریر کی کچھار میں جا گھسے ذرا سوچ کر تو بتاؤ یہ کرنے ہی ہندوستان آئے تھے نا سو فیصد دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جاتے یہ انٹرٹینمنٹ ہرگز نہ ملتا کالے جادو کی پوری تاریخ سے گزر رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فضل صادق کی بات سے ہم نے بھی بھرپور لطف لیا پھر میں نے کہا لیکن مرشد اب ہم کیا کریں بیٹے دوبارہ مجھے مرشد نہ کہنا میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں خاموشی احتیار کروں گا تو گناہ ہوگا بس فکر مت کرو عمل چل رہا ہے گردش وقت عمل پذیر ہے اسکرپٹ کے اراک الٹ رہے ہیں تحریر پڑھتے رہو اور لطف اٹھاؤ یہ کہہ کر اچانک فضل صادق نے تانگے کو ایک طرف سڑک سے نیچے ایک کچھے راستے پر اتار دیا کچھے پکے گھروں پر مجتمل کوئی چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے چاروں طرف کھیت اور درخت پھیلے ہوئے تھے کچھ فاصلہ تیہ کر کے ایک پکے گھر کے آہاتے کے سامنے تانگہ روک گیا آہاتے کی دیوار چار فٹ سے زیادہ اونچی نہیں تھی اور ان سے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا عملی کے ایک درخت کے نیچے دو چرپائیاں پڑی ہوئی تھی کچھ فاصلے پر گھوڑے کو چارہ دینے کی کھولی بنی ہوئی تھی ایک سادہ سا دہاتی شخص تانگے کو دیکھتے ہی جلدی سے آ گیا اور بولا آجاؤ مہمانوں کے ساتھ چائے تیار ہے پی کر چلتے ہیں آؤ بھئی کراچی کے شیر آؤ تمہیں چائے پلائیں کیا یاد کروگے میلے شیشے کے گلاسوں میں جو چائے پی وہ واقعی کبھی نہ بھولنے والی تھی چائے پینے کے بعد فضل صادق چرپائی سے اٹھ گئے وہ دہاتی شخص جسے فضل صادق فتح محمد کے نام سے مخاطب کر رہے تھے آہاتے سے باہر آیا اور گھوڑی کی گردن تھپ تھپ آ کر بولا چل بھی شیرہ جج صاحب کو دلی چھوڑائیں پھر آ کر دونوں آرام کریں گے اب گھوڑی کی لگا میں فتح محمد نے سنبھال لی تھی پتہ چلا کہ فتح محمد فضل صادق کا دوست تھا اور وہ اسے تانگا مانگ کر تیل تلیا گئے تھے فتح محمد نے ہمیں شیخ مختاد کے گھت کے سامنے چھوڑا فضل صادق نے کہا اچھا بچوں میں چلتا ہوں حوصلہ مت ہارنا اور فکر مند نہ ہونا اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیں گے آپ کہاں جا رہے ہیں اندر نہیں آئیں گے رفی اللہ نے کہا نہیں فتح محمد مجھے اسٹیشن چھوڑیں گے آدھے گھنٹے کے بعد لکھنو کے لیے ٹرین مل جائے گی ٹھیک ہے اللہ نگے بان یہ کہہ کر فضل صادق تانگے میں بیٹھ کے اور فتح محمد نے تانگا آگے بڑھا دیا ہم دونوں دروازے کی طرف بڑے ہی تھے کہ شیخ مختار نظر آئے وہ شاید کہیں جانے کے لیے باہر نکل رہے تھے انہوں نے ہمارے ساتھ فضل صادق کو بھی دیکھ لیا تھا دروازے سے دو کرم باہر نکل کر وہ چیخے ارے بڑے بھائیہ ارے وہ فضل بھائی تھے کہاں جا رہے ہیں روکو انہیں وہ اسٹیشن گئے ہیں وہاں سے لکھنو چلے جائیں گے رفی اللہ نے کہا اچھا یہ تو بڑی غیریت بڑھتی ہو دونے بڑا افسوس ہوا آؤ تم لوگ اندر آؤ وہ واپس دروازے سے اندر داخل ہو گئے آپ کہیں جا رہے تھے چچا میاں رفی اللہ نے کہا چلا جاؤں گا آ جاؤ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہو چلو اندر چلو ہم ان کے پیچھے چل پڑے اندر راہ ہل ہو کر کمروں کی کتار کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ فریدہ کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائیں دیں بلکہ یوں لگا جیسے کسی عورت کی گردن دبائی جا رہی ہو اور اس کے حلق سے خرخراہت نکل رہی ہو ہم ججکے تھے لیکن شیخ مختار باپ تھے دیوانہ وار دروازے کو دکیل کر اندر گس گئے پلاسٹک جلنے کی بھو کمرے میں بھری ہوئی تھی ایک بڑی سی لوہے کی انگیٹھی میں بڑے بڑے کوئلیں دہک رہے تھے انہی کوئلوں پر پلاسٹک کے ٹکڑے جل رہے تھے جن سے بدبو اٹھ رہی تھی انگیٹھی کے قریب ہی پلاسٹک کی ایک خوبصورت گڑیا پڑی ہوئی تھی جس کے دونوں ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر انگیٹھی میں جلا دیا گیا تھا ایک خوفناک رامپوری چاکو فریدہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ گڑیا کو پاؤں کے نیچے ربا کر اس کے عزا کاٹ کر انگیٹھی میں جلا رہی تھی دروازہ کھلنے کی آواز اور ہمارے قدموں کی چاپ پر فریدہ نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اف میرے خدا اتنا بھیانک چہرہ میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی دوسرے لمحے اس نے چاکو والے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا جاؤ جاؤ تیسری بار انتہائی ہفناک آواز میں کہا جاؤ شیخ مختار گھمرا کر پلٹ پڑے اور فوراں دروازے سے باہر نکل گئے میں اور رفیولہ کھڑے رہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی تھی پھر وہ آہستہ سے ہنسی اور بولی دیکھا تماشا یہ شرویتی بملہ کماری ہیں سیٹ گیان چند بزاز کی بہو جنہیں ان کا بیٹا تھائی لینڈ سے بیعا کر لائیا تھا میرا مزاک اڑا رہی تھی کئی دن سے سمجھا رہی تھی نہیں مانیں آج سمجھا دیا میں نے اچھی طرح اب سمجھ گئی ہوں گی وہ پھر ایک مکروہ ہسی ہسی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئے آؤ میں نے رفیولہ سے کہا اور ہم دونوں باہر نکل آئے کمرے میں پہنچ کر میں اپنے بستر پر گیر پڑا طبیعت ٹھیک ہے رفیولہ بولا میں مسکرا دیا اور کہا تجھ جیسا دوست آتھ ہے طبیعت کو کیا ہونا ہے واقعی جو کچھ ہوا تھا اور جیسے ہوا تھا اس سے دل بڑا خوش تھا سوامی جیسے شیشناک کو شکست دے رہا تھا میں باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی اور فضل صادق کی بھرپور حمایت سے کلیجہ ہاتھ بھر کا ہو گیا تھا یہ سیٹ گھین چند کون ہے میں نے پوچھا خرب پتی سیٹ ہے بہت بڑا اسٹور ہے اس کا کپڑے کا سب سے بڑا تاجر ہے دلی میں اور پورے ہندوستان میں مشہور ہے اور بملہ کماری کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہی تھی وہ بھی ٹھیک کہہ رہی تھی گیان چند کے بیٹے مکھی چند نے تھائی لینڈ میں شادی کی ہے اور بملہ کماری اس کی پتنی ہے یہ فریدہ کارا جادو کر رہی تھی نا سو فیصد ہم میں ہاموش ہو گیا باقی دن پوری قسل مندی سے گزرا دوپہر کے کھانے کے بعد میں سو گیا تھا شام کی چائے اور رات کے کھانے پر بھی فریدہ موجود نہیں تھی کھانے کے بعد میں نے شیخ مختار سے کہا چچا جان برا نہ مانیے کچھ کہنا چاہتا ہوں شیخ مختار چونک کر مجھے دیکھنے لگے مگر بولے کچھ نہیں میں نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ بھانکے در و رام منوہر نے سوامی دھرمانت ساگر کے ایمہ پر مجھے ترویدی کے ذریعے بلایا تھا انہوں نے میرے لئے ہوتل میں کمرہ بک کرا دیا تھا پھر اپنے گھر بلا کر سوامی سے میری ملاقات کرائی وہاں سے سوامی نراز ہو کر چلا گیا بعد میں اس نے تیل تلیا بلا کر مجھ سے ملاقات کی اور کچھ باتیں کی جن پر میری اس سے مفاہمت نہیں ہو سکی وہ اچھا آدمی نہیں ہے وہ مجھ سے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کی کوشش ضرور کرے گا لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا البتہ انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا جو میرے عزیز ہیں اور انہی کے ذریعے مجھے اپنے غلط مقاصد کی تکمیل کے لئے مجبور کرنے کی کوشش کرے گا میں نہیں چاہتا کہ آپ اس انتقام کی لپیٹ میں آئیں تو پھر شیخ مختار بولے میں بانگ کے دھر سے فون کر کے پوچھتا ہوں کہ اب وہ کیا چاہتا ہے اور اسے مجھ سے اور کوئی کام تو نہیں ہے اگر اور کام نہ ہوا تو میں ہوترس واپس چلا جاؤں کیا ہوترس میں تمہارے عزیز نہیں ہیں جنہیں وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا شیخ مختار نے عجیب لہجے میں کہا بے شک ہیں لیکن بہت جل کوئی اور فیصلہ کر لوں گا وہ فیصلہ تم یہاں رہ کر بھی کر سکتے ہو میں نے تمہاری ذرا بھی خدمت نہیں کی جبکہ میری آرزو تھی کہ تم کچھ عرصہ میرے پاس آ کر رہو ابھی کچھ دن یہاں رہو بعد میں دیکھ لیں گے تو میں بتا چکا ہوں کہ ناصر عبداللہ سے میرا رشتہ ہی نہیں گہری دوستی بھی تھی اس کے بعد اور میں کچھ نہیں بول سکا یہاں سب ہی مجھ سے بہت پیار کر رہے تھے اور انہوں نے ہر ہترے کو نظر انداز کر دیا تھا دوسری صبح و رفیولہ چائے کی چڑے ہاتھ میں ہٹھائے میرے کمرے میں گھس آیا میں جاگ گیا تھا میں نے سوچا آج تمہیں بیٹی پلا دی جائے لیکن یہ ویری گٹی ہے کیونکہ میں نے خود بنائی ہے ارے کیوں تم نے خود کیوں بنائی میں نے بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا بس دل چاہا تھا رفیولہ نے کہا یہ ٹری میں اور کیا ہے اخبار ہیریت کوئی ہاس حبر ہاں رفیولہ نے کہا اور اخبار کھول کر کچھ تلاش کرنے لگا پھر ایک خبر میرے سامنے رکھتی خبر کے ساتھ ایک بسورت لڑکی کی تصویر بھی چھپی تھی خبر میں لکھا تھا مشہور تاجر سرمات زیوک سیٹھ گیان چند بزاز کی جوان سالہ بہو بملہ کماری کا پرسرار طور پر دہانت ہو گیا وہ بالکل ٹھیک اور تندرست تھی کہ اچانک ان پر دورہ پڑا اور وہ آگ آگ چیختی ہوئی بھاگ دور کرنے لگیں پھر زمین پر گر کر دم توڑ دیا میں سکتے میں رہ گیا تھا وہ مشکل میرے مو سے نکلا رفیولہ ہاں وہی کیس ہے اس کے ساتھ یہ اس سے بھی زیادہ سنگین کیس ہے یاد کوئی مزاک نہ کرنا مجھے بے حد رنج ہوا ہے میں نے افسردگی سے کہا اور رفیولہ خموشی سے اپنی چائے پینے لگا بتاؤ اور کیا ہوا ہے میں واقعی مزاک نہیں کر رہا سنجیدہ ہوں رات کو جب تم گہری نیند سو گئے تھے شیخ مختار میرے پاس آئے تھے وہ بے حد سنجیدہ تھے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے مجھ سے کہنے لگے رفی دل میں ایک گوبار ہے کچھ کہنا چاہتا ہوں شاید ہی کسی جوان بیٹی کے باپ نے ایسی بات کسی سے کہی ہو تمہاری منصور سے گہری دوستی ہے کیا تم اسے اس بات پر امادہ کر سکتے ہو کہ وہ فریدہ سے شادی کر لے منصور بھئیہ میں یہ سن کر حیرانی سے موں کھل کر رہ گیا کچھ بھی نہ بول سکا تو وہ پھر بولے فریدہ کے بارے میں تم ہی نہیں سارے خاندان والے جانتے ہیں میں پورے خاندان میں ایک گھٹیا انسان کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوں حالانکہ خود میری زندگی سے کوئی جرم وابستہ نہیں ہے صرف فریدہ کی وجہ سے ہاں وہ میری اولاد ہے میرے زندہ ہونے کے باوجود اس قدر بگڑ گئی یہ واقعی میرا گناہ ہے خیر اس کی وجہ سے میں جانتا ہوں کہ میری دوسری بیٹیوں کے لئے بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا رات میں شیخ مختار نے فریدہ سے بھی بات کی تھی وہ اس کی اس بدتمیزی سے بڑے دل برداشتہ تھے جو ان کے ساتھ میں نے اور تم نے دیکھی تھی انہیں بعد کی بات بھی معلوم ہو گئی میں نے سوال کیا بلکل نہیں بملہ کماری کی موت کی بھی نہیں میں بتانے کی حمد نہیں کر سکا خیر تو وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے فریدہ سے بات کی اور کہا کہ وہ مسلمان لڑکی ہے یہ سفلی عمل کرنا چھوڑ دے تو اس نے ہس کر نہائیت بے شرمی سے کہا کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے صرف ایک ترقیب ہو سکتی ہے کہ آپ میرا نکاح منصور سے کر کے مجھے پاکستان بھیج دیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور کوئی ترقیب نہیں ہے اس نے کہا منصور اب میرا ہے اس کے سوا اب اور کسی سے شادی نہیں کر سکتی آج تک یہاں جو کچھ ہوا تھا میں قسم کھاتا ہوں کہ ایک بار بھی میں اسے خوف زدہ نہیں ہوا لیکن رفی اللہ کے کہے ہوئے ان الفاظ سے میں کام کر رہ گیا میرا دل خوف سے بری طرح دڑک رہا تھا اس کے اثار شاید میرے چہرے سے بھی نمائع ہو گئے تھے رفی اللہ کی نگاہیں مجھ پر ہی تھی اور اسے میری کیفیت کا احساس ہو گیا اس نے پریشانی سے مجھے آواز دی تو میں چونک پڑا تمہارا چہرہ تو پیلا پڑ گیا حیریت منصور بھئیہ نہیں بس میری پسینہ خوش کرتے ہوئے کہا ارے اس کمبخت کی پہنچ پاکستان تک نہیں ہو سکتی ویسے پتہ چل گیا اور خوشی بھی ہوئی کس بات کی یقیناً وہاں ہماری ہونے والی بھاوی موجود ہیں اور ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں آج تک بھینک بھی نہیں ملی نہیں رفی اللہ وہاں ایسا کوئی نہیں ہے تو پھر پتہ نہیں میرے اس انکشاف کے کیا اثرات ہوں لیکن اب تمہیں بتانا ضروری ہے میں تسلیم سے محبت کرتا ہوں زندگی میں اگر کبھی شادی کی تو صرف تسلیم سے کروں گا رفی ہونک ہو کر مجھے دیکھنے لگا دیر تک اس کے موں سے آواز ہی نہ نکل سکی پھر وہ اس قدر بے اختیار ہوا کہ مجھ سے لپٹ گیا وہ انتہائی خوشی کا اظہار کر رہا تھا وہ انتہائی خوشی کا اظہار کر رہا تھا پھر اس نے کہا انشاءاللہ تمہاری محبت کامیاب ہوگی اور میری ذمہ داری اب اور بھی بڑھ گئی ہے کیسے تسلیم کی بچی سے اب سب سے قیمتی رشتہ جو قائم ہو گیا لیکن میں پریشان ہو گیا ہوں رفی فریدہ جس قدر ہترناک ہے تمہیں معلوم ہے اور تازہ مثال نے تو میرے ہوش اڑا دیئے ہیں وہ صفلی عمل کے ذریعے مجھے بہت کچھ کر سکتی ہے کیا تسلیم حضرے میں نہیں پڑ جائے گی اس کے علاوہ سوامی بھی میرا کھلا دشمن بن گیا ہے رفی اللہ سوچ میں ڈوب گیا بہت دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا ہمیں اب چلاکی سے کام لینا ہوگا تم یہ بتاؤ منصور بھئیہ کہ تسلیم کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اب کیا کروگے وہی جو ایک شریفانہ اور ہاندانی طریقہ ہوتا ہے میں پاکستان جا کر امی سے بات کروں گا پھر انہیں یہاں لے آؤں گا اور تسلیم سے شادی کر کے اسے لے جاؤں گا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لیکن فریدہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیں کچھ گناہ کرنے ہوں گے کیسے گناہ شیخ صاحب بہت شریف انسان ہے انہیں دھوکہ دینا سب سے بڑا گناہ ہے ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے لیکن ان کا جو مسئلہ ہے ہمارے پاس اس کا حل نہیں ہے فریدہ کو ہاندان کا ہی نہیں کوئی مسلمان گھرانا قبول نہیں کرے گا اس مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے لیکن فریدہ سے بچنے کے لیے تمہیں نہ صرف شیخ صاحب بلکہ فریدہ کو بھی دھوکہ دینا ہوگا کیسے میں نے کہا اور رفی اللہ مجھے اس کی ترقیب بتانے لگا میں غور سے اس کی بات سن رہا تھا ایک تردد دل میں پیدا ہو رہا تھا لیکن دوسرے خدشات کو بھی دل سے دور نہیں کر سکتا تھا مجبوراں رفی اللہ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا فریدہ پر تو میں سو بار لانت بھیجتا تھا لیکن مجبور اور بے قصد شیخ مختار کو دھوکہ دیتے ہوئے میرا دل بہت دکھ رہا تھا کام پوری پلاننگ کے ساتھ شروع ہو گیا فریدہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو میں اس طرح اس کے سامنے سے گزرا جیسے بالکل اتفاق ہو معمول کے مطابق وہ انتہائی بےہودہ لباس میں تھی بہت تیز میں کپ کیے ہوئے تھی میں ٹھٹھک کر رکھا تو وہ بھی رکھ گئی میں نے اسے گہری نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرہ دی میں چند قدم آگے بھڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا پھر میں نے جیب سے اپنا رومال نکالا اس کا ایک سرہ انگلی پر لپیٹ کر اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور اس کے نچلے ہونٹ کے نیچے تھوڑی پر رگر دیا دو مرتبہ ایسا کر کے میں نے مسکرہ کر اسے دیکھا اور آگے بھڑنے لگا تو وہ جلدی سے بولی ارے ارے رکھو تو رکھو تو صحیح میں رکھ گیا تو دو میرے سامنے آ کر بولی آج سورج مغرب سے نکلا تھا کیا کیوں کوئی موجزہ سا ہوا ہے کیا اس گستاہی کی معافی مانگنی پڑے گی میں نے کہا نہیں بلکہ مجھے اپنا صدقہ دینا ہوگا وہ ضرور دیں بلکہ دیتی رہا کریں کیوں اگر وہ کالا ٹھیکہ ہوتا تو میں اسے کبھی صاف نہ کرتا کیونکہ وہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ نے شاید کبھی اس پر غور نہیں کیا کیا کہہ رہے ہو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا وہ ناز بھرے انداز میں بولی لپسٹک کا دھبا تھا جو آپ کے نچلے ہونٹ کے نیچے لگا رہ گیا تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے صاف کر دیا آپ نے اتنے غور سے دیکھا مجھے روز ہی دیکھتا ہوں اور ہر بار سوچتا ہوں کہ کاش کوئی آپ کے چہرے پر کالا تل لگا دے کیوں آپ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں اس لیے اس کا موہ حیرت سے کھل گیا اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن نہ بول سکی لیکن صاف اظہار ہو رہا تھا کہ دہلی کے قطب منار سے اونچی ہو گئی ہے اور فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ کیا کریں میں نے غزل کا آخری شیر کہا اول تو آپ کے نقشہ نگارہ ہی بہت دلکش ہیں دوسرے آپ جو میک اپ کرتی ہیں وہ اس قدر لا جواب ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی برداشت نہیں ہوتی کمال ہے کبھی کبھی انسان کو اچارک وہ مل جاتا ہے جس کی وہ نہ جانے کب سے آرزو کر رہا ہوتا ہے وہ بولی مطلب مطلب میں نے کہا کوئی مطلب نہیں آؤ بیٹھ کر باتیں کریں اس سے یہی امید تھی لیکن مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ میں کس قدر ہوفناک کھیل کھیل رہا ہوں ارے آپ تو کہیں جا رہی تھی نا میں نے اسے کمرے کی طرف بڑھتے ریکھ کر کہا اب نہیں جا رہی کیوں میری مرضی اس نے گردن ٹیڑی کر کے شانے اٹھکاتے ہوئے کہا وہ بڑی تیزی سے اپنی ادائیں خرچ کر رہی تھی اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی جو میرے استعمال میں تھا اس نے خود ہی اس بارے میں بتا دیا وہ بولی میں تمہیں اپنے کمرے میں نہیں لے جا رہی کیونکہ وہاں کسی نہ کسی کے بیعت آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی پیغام لے کر بیعت سمجھتے ہونا نہیں داس ہوتے ہیں جادو کے غلام جو جاپ کرنے سے ملتے ہیں بڑے کام کے ہوتے ہیں بڑے چغل خور ہوتے ہیں ایک کی چار لگاتے ہیں گرو گر چانی سے کہاں جا رہی تھی تم بھکتی شالہ سورہ گونسی چلو گے میرے ساتھ نہیں میں لے کر بھی نہیں جاؤں گی بڑی خراب نظرے ہوتی ہیں وہاں آنے والیوں کی وہ میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی پھر اس نے دنیا جہاں کی باتیں شروع کر دیں پاکستان کے بارے میں پوچھتی رہی پھر بولی جیسا دیس ویسا بھیس اگر مجھے پاکستان جانے کا موقع مل جائے تو میں ویسی ہو کر رہوں گی جیسی پاکستانی عورتیں ہیں لیکن وہاں وہ ایمان ہوتا ہے جسے تم بھول گئی ہو تمہارے لیے مجھے سب کچھ یاد آ جائے گا فریدہ پوری ایکین لہجے میں بولی سوامی بہت طاقتور ہے تم خود بھی جانتی ہو میں نے یاد دلایا وہ مسکر آ کر بولی عورت کو جانتے ہو کیا مطلب کالی دیوی مرد نہیں عورت ہے اور کوئی مرد آج تک کسی کالی دیوی جیسا گیان حاصل نہیں کر سکا اتنا کہہ دینا کافی ہے میں کام کر رہ گیا کچھ دیر ٹھہر کر میں نے کہا مگر مجھے بتاؤ تو صحیح تم کرو گی کیا تم سروجہ کی لاش کو رفن کرنا چاہتے ہو نا ہاں میں نے کہا اور وہ چاہتا ہے کہ تم سروجہ کی ارثی کو آگ لگاؤ لیکن تم مجھ پر بھر روزہ کرو اور جو میں کروں اسے خاموشی سے دیکھتے رہو میں وہ کر دکھاؤں گی جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اس نے پرسرار لہجے میں کہا سخت تاجب کی بات تھی وہ مجھے وہ بتا رہی تھی جو کوئی کسی کو دیوانگی کے عالم میں بھی نہیں بتا سکتا تھا اور میں خاموشی سے بیٹھا اس کی صورت دیکھ رہا تھا مجھے گھر رہا